السلام علیکم میں ہوں نگت حیدر اپنے چینل کوکنگ ویڈ ٹپس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کا انجام بخیر کرے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین آج میں آپ کے لیے نگٹس کی ایسی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ بچے اور بڑے سب آپ سے اسے روز بنانے کی فرمائش کریں گے یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور بنانے میں بہت ہی آسان چلیں نگٹس بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں سے فور انگریڈینٹس کی ضرورت ہے دو کپ بوائل شریڈڈ چکن ایک بریڈ سلائز جو تھوڑے پانی میں بھگو کر نچول لیا ایک کپ میشڈ آلو کالی میچ ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ان چاروں چیزوں کو اچھی طرح مسل کر مکس کرنا ہے یہ بہت کم بجٹ میں تیار ہونے والے ہیں اسے آپ اپنے ایک سال کے بچے کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں دیسی چکن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں نمک اور کالی میچ بہت کم یوز کریں اسے تیار کر کے آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ائر ٹائٹ باکس میں فریز بھی کر سکتے ہیں اب اس آمیزے سے ہم نگٹس کی شیپ دیتے ہیں اسے آپ بچوں کی پسند کی شیپ بھی دے سکتے ہیں لائک ہارڈ اور سٹار شیپ اسے بچے بہت پسند کریں گے اب تیار شدہ نگٹس کو پہلے انڈے میں پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے تیار کر کے رکھ لیں گے اب ان نگٹس کو درمیانی آنچ پر ڈیپ فرائی کریں گے اور خیال رکھیں گے کہ یہ ڈاک براؤن نہ ہوں صرف لائٹ گولڈن براؤن ہی رہیں لیجئے ہمارے خستہ لذیذ نگٹس تیار ہیں میں اسے کاٹ کر دکھاتی ہوں دیکھیں یہ باہر سے کتنے خستہ ہیں اور اندر سے کتنے سوٹ اب آپ میری اس آزمودہ ریسیپی کو بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب شیئر اور لائک کریں اور اپنے ویو ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے شکریہ اللہ حافظ موسیقی